السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبینا محمد وعلا آلہی واصحابہی ومن تبعہم بِإحسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد محترم ناظرین پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزمان عبق صدیق حاضر خدمت ہے ناظرین محترم گزشتہ پروگرام میں ازدواجی زندگی میں وقو پذیر ہونے والے اختلافات کے اسباب اور ان کے حل کے حوالے سے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی گئی تھیں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کانٹریکٹ بہرحال ختم ہونے کے قابل ہوتا ہے نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے اور شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنے کی اجازت دی ہے اس اجازت کو طلاق کا حق یا خاتون کی طرف سے خلا کا حق کے طور پر جانا چاہتا ہے طلاق یا خلا کے وقو پذیر ہونے پر نکاح کا یہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے ازدواجی زندگی جس کی بنیاد خوشیوں اور اتمنان اور سکون کے حصول کیلئے کی گئی تھی اگر ان مقاسد کا حصول ممکن نظر نہ آ رہا ہوں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب دو اشخاص کے درمیان جدائی ہی بہترین ہوتی ہیں اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس نے انسانوں کی فطرت اور طبیعت اور مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ویسے ہی احکامات دیئے ہیں جیسے انسانوں کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے فعل کو حلال تو کیا ہے لیکن یہ فعل اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ افعال میں سے ہے وہ حلال چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش نہیں ان میں سے ایک چیز طلاق ہے لیکن چونکہ انسانوں کا مزاج اور فطرت ہے کہ کبھی ایسے حالات ضرور وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ جہاں اس حق کو استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں اسلام نے دو افراد کی اپنی زندگی کے حفاظت کے غرصے یہ حق باقی رکھا ہے بہت سے ایسے مذاہب ادیان یا ملکوں کی قوانین ہیں جو دو انسانوں کو آپس میں جڑنے کا اختیار تو دیتے ہیں لیکن جدا ہونے کا اختیار دینے کو تیار نہیں یہاں تک کہ ماضی قریب تک ہمارے پڑوسی ملک میں شوہر کے فوت ہو جانے پر اس کی بیوی کو بھی اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا کہ اب ان کا جینہ مرنا چکے ساتھ تھا تو اگر شوہر مر گیا ہے تو اس کی بیوی بھی ساتھ زندہ جلا دی جائے گی یہ ایک ایسی قبی سوچ ہے جس نے انسانوں کو زندہ درگور کر دیا تھا ہمارے ہاں بہت سے لوگ یا بہت سے افراد یا قبائل اور خاندان میں زندہ بظاہر جلانے کا احتمام تو نہیں ہے لیکن طلاق کو ایسا شجر ممنوع بنا لیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بظاہر ہم اس رسم کو قبول نہیں کرتے لیکن حقیقت میں ہم نے کتنی ہی اپنی بیٹیوں کو اور کتنے ہی اپنے بیٹوں کو اس بندن میں بننے کے بعد زندہ درگور کر دیا ہوا ہے کہ اب ان کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونے کا کوئی رستہ ہم نے جائز تصور نہیں کیا بساوقات طلاق کی واقعتاً ضرورت ہوتی اور ازدواجی زندگی اتنی گھٹن اور اتنی حبس زدہ ہو جاتی ہے کہ اگر دو اشخاص اس کے اندر مزید آگے چلتے رہے تو ان میں سے دونوں یا بسا اوقات کوئی ایک ضرور ذہنی عوارض کا شکار ہو جاتا ہے اور زندہ ہونے کے باوجود زندگی نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہوتی ناجی یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ قبل ہمارے شہر میں ہی ایک خاتون نے اپنے بچوں کو پہلے پسٹول کی گولیوں سے بھون ڈالا اور اس کے بعد خودکشی کی اور خودکشی کرنے سے قبل اس نے جو ایک تحریر لکھی اس میں اس نے اپنے ماں باپ کو بھی اور معاشرے کو بھی مخاطب کیا کہ میرا شہر میرے ساتھ انتہائی نارواز ویہ برتہ تھا گھر کا ماحول بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ انتہائی نار زیبہ تھا مار پیٹ گالم گلوچ اور ہر طرح کی ابیوز اس شخص کا وطیرہ تھی وہ خاتون متعدد بار بار اپنے میکے جا چکی تھی لیکن ہر بار اس کے گھر والے اسے زبردستی اس کے شہر کے گھر واپس بھیج دیتے تھے اور وہ ایک مرتبہ پھر اس ظلم کی چکی میں پسنا شروع ہو جاتی تھی بار بار کے اس رویے سے اس کا شہر بھی اس بات پر مطمئن ہو چکا تھا کہ اس کے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے پوچھنا نہیں اور ہر بار واپس آنے پر ظلم پہلے سے بڑھ جاتا تھا جس نے اس خاتون کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ اس نے اپنے بچوں کی جان بھی لی اور بلاخاخر اپنی جان بھی لے کر ان لوگوں سے جان چھڑے یہاں یہ بات ضرور ہے کہ خودکشی حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے لیکن ایسے افراد کی خودکشی کا سبب بننے والے ان کے اردگرد کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے حلال کرتا چیزوں کو بعض لوگوں پر حرام کر رکھا ہے اس لیے میں یہ بات آج کے اس پروگرام میں سراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے طلاق جیسی ناپسندیدہ چیز کو حلال اسی لئے کیا ہے کہ انسانوں کی زندگی اور ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہرحال مقدم ہے حفظ نفس اپنے نفس کی حفاظت کرنا یہ مقاصد شریعت میں سے اور اگر کوئی تعلق انسان کے نفس کی حفاظت اپنی جان کی حفاظت کے ہی بہتر درپے ہو چکے ہو اور اس میں آگے بڑھنا انسان کے لیے جسمانی ذہنی اور خوشحال زندگی کی تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہو تو ایسے اس طلاق کے حوالے سے شریعت نے بہرحال ہر طرح کے رخ کو ہمارے سامنے رکھا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ طلاق کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا مطالبہ کرنا یا اس کی طرف چلے جانا یہ شریعت کے نظر میں بہت بڑا گناہ یہ ایک لاسٹ آپشن کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے اس سے پہلے کے بہت سے مراحلیں ہیں جن سے گزر کر کسی شخص کو اس طلاق کے مرحلے تک مہنش آئیے آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے چند باتیں جاننے کی کوشش وہ مسلمان معاشروں کو کمزور کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ابلیس ہر روز اپنے ارش کو اپنے تخت کو جو پانی پر ہے سجاتا ہے اور دنیا کے اندر اپنے چیلے چانٹوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور ان کی زندگیوں کو تباہ کرے جب وہ واپس آ کر اس کے سامنے ریپورٹ پیش کرتے ہیں تو کبیرہ گناہ اور بڑے بڑے گناہ کروانے والے اپنی ریپورٹ پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں گناہ کروایا اور فلاں گناہ کروایا لیکن وہ انہیں کہتا ہے کہ تم کوئی کام کی بات نہیں کر آئے تو انہیں کوئی خاص مقصد حاصل نہیں کیا جب اس کے چیلوں میں سے ایک اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کی درمیان جدائی ڈلوائی لڑائی کروائی جھگڑا کروایا اور طلاق تک نوبت پہنچ وائی تو یہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر آ کر اسے گلے لگاتا ہے تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ کام ہے جو اصل کام ہے اور تم جسے حاصل کر کے آئے ہو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ طلاق اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جانا شیطان کے کتنے بڑے ہتھکنڈوں میں سے اور اس کی کتنی بڑی کامیابی ہے جس پر وہ بقائدہ جشن مناتا ہے طلاق اللہ تعالی کی طرف سے ایک لاسٹ آپشن کے طور پر اتا کی گئی ہے اور ابلیس کے ہتھکنڈوں میں سے ایک ہتھکنڈا یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس بات پر خوشی مناتا ہے کہ جب مسلمان میاں بیوی کی درمیان جدائی ہوتی اس لیے کہ ازدواجی زندگی کے بعد یہ میاں بیوی ایک معاشرے کی بنیادی اکائی تھے مسلمان معاشرے کی بنیادی اکائیوں اور یونٹس کو جتنا وہ تباہ کر سکے گا اتنا ہی معاشرہ خلف اور نتیجے میں وہ ان کو من مرضی کی زندگی گزارنے کی طرف اکسا سکے گا اور ایمان سے ہاتھ دھلوانے کا سبب بنے اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کی حفاظت کر لیتے ہیں ان کا ایمان نصف حد تک مکمل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھ ایمان مکمل ہو گیا اب وہ آدھ ایمان کی خبرگیری کرے اس کی مکمل کرنے کا احتمام کرے تو یہ بات یاد رکھئے جس کا آدھ ایمان مکمل ہوا تھا اس ہتھکنڈے کی وجہ سے آدھ ایمان دوبارہ سے خطرے میں پڑ گیا ہے اور اب اسے اس کی بھی خبرگیری کرنی ہے یعنی اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو یہ بندہ ولنربل ہو گیا یہ آسان شکار بن گیا تو نکاح کا ٹوٹنا یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ جسے ہم فوری طور پر ایک اپنے آپشن کے طور پر سوچنا شروع کر دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آ کر ایک دوسرے سے طلاق لینے یا خلا لینے کے مطالبے شروع کر دیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ نے فرما لئیس من من خبب امرأت على زوجہ او عبد على سید وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی اور غلط مشورے اور بھڑکا کر دوسروں کی طلاق چاہتا ہوں یہ شخص اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ سوکن کا حصہ بھی خود لے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اسے مل جائے گا تو اللہ کے رسول نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ کسی خاتون کا کسی دوسری عورت کی طلاق کا سبب بن یا کسی بھی شخص کا کسی دوسرے کی زندگی پر ایسا اثر مردوں کو آپ نے یہ تنبی فرمائی بلا سبب چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر جو اللہ کے ہاں عذر نہیں تلاق دینا یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے رامی ہیں اور یہ صحیح سند کی روایت ہے آپ نے فرما اللہ کے نزدیک عظیم ترین بڑے سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لے پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق بھی دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کر یعنی جو اپنی ضرورت تھی وہ پوری کر لی اور اس کے بعد کسی اور طرف مو مارنے کے لیے بغیر سبب کے طلاق دے دی اور صرف طلاق نہیں دی دوسرا ظلم یہ بھی کیا کہ مہر بھی ادا نہیں کیا یہ ایسے ظلم ہیں جن کی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اور وہ لوگ جو بلا سبب طلاق دیے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم بغیر عذر کے بھی بس چاہیں تو طلاق دے سکتے ہیں اور پھر طلاق دے کر دوسری جانب نکاح پہ نکاح کرتے چل جاتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نکاح اور ایسی طلاق ہیں ان کے لئے وبال جان ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی ہاں جواب دے ہوں گے اسی طرح رسول اللہ نے مسلمان خواتین کو تنبیح کی ہے کہ بلا سبب اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے حضرت سعوبان رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایو ممرأت سألت زوجہ طلاقا من غیر بأس فحرام علیہ رائحت الجنہ ہر وہ خاتون جو اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے یہ طلب کرنا ہے یعنی بغیر عذر کے یہ کہتے پھرنا کہ بس مجھے طلاق دو بعض خواتین میں یہ بڑی بری عادت پائی جاتی ہے کہ لفظ ان کی زبان پر ہے ذرا سے اختلاف ہوا تو وہ ایسی باتیں کہتی نظر آتی ہیں کہ اگر تم مجھ سے اتنے ہی تنگ ہو تو مجھے فارق کیوں نہیں کر دیتے میں اتنی بری ہوں تو مجھے فوراً طلاق دے دو اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی نہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو اس لئے بہتر یہ ہے کہ مجھے طلاق دے دو اس قسم کے الفاظ کا بار بار دہرانا اور طلب کرنا کہ اب تم مجھے طلاق دے دو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایسی خاتون جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی تو ان ساری احادیث کو مدنزر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ لیجئے کہ طلاق ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس سنجیدہ فیصلے کے لیے پیچھے انتہائی سنجیدہ سوچ کا ہونا اور اس انتہائی فیصلے تک یا اقدام تک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے بڑا ضروری ہے ناظرین مہترم ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ان ساری وجوہات کی بنا پر جیسے ہی غصہ آتا ہے مرد حضرات زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا میتب سے تم فارغ ہو طلاق 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 اور بیق وقت یہ الفاظ زبان سے نکال کر بعد میں انتہائی پچتاوے اور پریشانی کا سبب بنتے اللہ رب العزت نے جس طرح نکاح کرنے کے کچھ مراحل رکھے ہیں کہ آپ رشتہ بھیجتے ہیں خاندان والے لڑکے کے ماں لڑکا لڑکی کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت ہے اور جو ابتدائی ہے طور پر ہم اس پروگرام میں ساری تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں کہ رشتہ ہوتا ہے جسے ہماری زبان میں منگنی کا نام دیا جاتا ہے پھر نکاح ہوتا ہے رخصتی ہوتی ہے مختلف مراحل ہیں بلکل اسی طرح طلاق دینے کے حوالے سے بھی کچھ مراحل ہیں یہ سمجھنا کہ اللہ نے جب مجھے طلاق دینے کا اختیار دے دیا ہے تو بس میں نے غصے میں اٹھ کر زبان سے الفاظ ادا کرنے اور معاملہ ختم یہ ایک بے وکوفانہ سوچ ہے اور جو کم علمی کی بنیاد پر ہمارے درمیان آئے روز دیکھنے کو ملتی طلاق سے قبل بہت سے مراحل ہیں جن سے ہمیں گزرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کو آباد کر سکیں اور ان مراحل کی تکمیل کے بعد بھی اگر یہی فیصلہ سامنے آتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے رستے جدا کر لیں تو پھر شریعت کے مطابق طلاق دینی ہے طلاق جیسا معاملہ بھی اللہ رب العزت کے بتائیوے طریقے کے مطابق اختیار کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق طلاق دینا گناہ کا عمل وہ کون سے مراحل ہیں جن کو ملہوز خاطر رکھنا ضروری ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ